بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہے دفعہ 305 ولی ولی کیا ہوتا ہے آج ہم یہ پڑھیں گے قتل کی صورت میں ولی کون کون ہوگا تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اللہ پاک سے سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ وزات پاک آپ آپ سب کو ہمیشہ ٹھیک رکھیں خوش رکھیں اور محفوظ رکھیں اور اپنی بے شمار اور لا تعداد رحمتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کے اہل وعیال پر ان کے صحاب پر اور ہم پر فرینڈز ویڈیو کی طرف آتے ہیں تازیرات پاکستان یا تازیرات ہند کی سیکشن جو ہے 305 آجم پڑھیں گے ولی کسی قتل کی صورت میں ولی زیل ہوں گے ٹھیک ہے فرینڈز نمبر ایک ہے علف ضرر رسیدہ کے وارثان اس کے اپنے ذاتی قانون کے مطابق اور اس کا سیکنڈ جوز ہے گورنمنٹ اگر کوئی وارث نہ ہو تو فرینڈز یہ بہت بہت ہی شارٹ سی جو ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے تو اس کے ساتھ جڑے رہیے گا میں آپ کا زیادہ ٹائم نیل ہوں گا بس طورہ صاحب کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ جو نالج حاصل کر سکیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں سیکشن 305 ولی ہے ولی فرینڈز ولی کیا ہوتا ہے ولی سے مراد برسہ ہوتے ہیں ولی سے مراد کوئی حق رکھنے والا کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کے اوپر یا ہر کسی کے اوپر جس کی جو ذمہ داری لیتا ہو جس کی کسٹڈی میں آتے ہوں تو اس کو ولی کہتے ہیں اب جب کوئی شخص ایک شخص ہے وہ قتل ہو گیا ہے اس کی لاش ہے تو ولی کون ہوگا تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے بلکل چھوٹے سے دو پوائنٹ ہیں دو صورتیں ہوزکتی ہیں یا تو ولی وہ ہوگا جو اس کا ذاتی قانون کے مطابق ذاتی قانون سے مراد کیا ہے جس کو عام معاشرے میں جس کو عام افراد سپٹ کریں سب کو پتا ہو کہ یہ اس کا والد ہے یہ اس کی بہن ہے یہ اس کا بھائی ہے یہ اس کے پیرنٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ ولی کہلائیں گے ذرہ رسیدہ کے وارثان ذرہ رسیدہ سے مراد یا مقتول یہاں بھی کہہ سکتے ہیں دونوں بھی کہہ سکتے ہیں ذرہ رسیدہ یا مقتول کے وارثان اس کے اپنے ذاتی قانون کے مطابق ایک چیز تو یہ ہوگی کہ اس کے جو حقیقی وارثان ہیں وہ اس کے ولی کہلائیں گے نمبر دو اگر کوئی لاش ایسی صورت میں ملی ہے کیونکہ پولیس دپارٹمنٹ سے مطلق ہم پڑھ رہے ہیں تو کوئی لاش ایسی صورت میں مل جاتی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی لاش مل جاتی ہے جس کے کوئی ورسہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے نامل ملاش ہے تو ایسی صورت میں پولیس جو ہے وہ اس کی ولی ہوتی ہے گورنمنٹ تو گورنمنٹ سے مراد کیا ہے پولیس ہے تو پولیس اپنی ولایت میں اس کا ایف ای آر دیتی ہے اس کا خود کیس ہینڈل کرتی ہے دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک زمپل دیتا ہوں کہ جس طرح آج کل ایک معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں تو غیرت کے نام پہ قتل جو ہیں اس میں ولی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا کیونکہ ولی جو ولی ہوتے ہیں وہ ہی اس کو قتل کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر ہماری فی میلز کے اوپر اس طرح کو ظلم ڈھائی جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتوں کو جو ہے وہ بند ہونا چاہیے اور بند کس طرح ہوگا یہ میں انشاءاللہ آپ سے یہ شیئر بھی کروں گا کیونکہ سیکشن 302 جب غیرت کے نام پہ قتل آتا ہے تو 302 جو ہے وہ اکثر جو ہے اس کے تحت اف آئی آرز ہوتی ہیں تو کیا کیا جاتا ہے کہ بعد میں صلاح نام ہو جاتا ہے اور قتل ختم ہو جاتا ہے معافی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خود ہی مقتول کے ورسہ ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں اور خود ہی قاتل ہوتے ہیں لیکن فرینڈز اگر غیرت کے نام پہ قتل اگر کیا ہے تو اس میں اگر 311 تازیرات پاکستانیہ تازیرات ہند کی تحت اگر اف آئی آرز دی جائے تو کسی صورت بھی جو ہے وہ اس علا نامہ کے چانسز نہیں ہوتے اور اس مقتولین جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی زندگی یہاں سے کھو بیٹھتے ہیں لیکن جو قاتل ہوتے ہیں ان کو بھی ضرور سبق سکھایا جا سکتا ہے معاشرے میں ایک مثال قیم کی جا سکتی ہے تو 311 کی طرح میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا ویڈیو بہت چھوٹی سی تھی میں نے سٹارٹ میں کہا لیکن تھوڑا سا ٹائم لے لیا میں نے آپ کا میں نے سوچا آپ کو یہ دو تین پوائنٹ سے بتا دوں تو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں دفعہ نمبر 305 ولی ولی کون ہوگا اگر کوئی قتل ہوا ہے تو ولی کون ہوگا سب سے پہلا ولی کون ہوگا جو ضرور سیدھا یہ مقتول ہے اس کے حقیقی وارث جو ہیں وہ قانون کے مطابق جو ہیں وہ ولی کہلائیں گے اور نمبر دو اگر کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ گورنمنٹ جو ہوگی وہ اس کی ولی ہوگی مطلب کا گورنمنٹ ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سمجھ بھی آگئے ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا تب تک اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو ہم یاد رکھیے گا اللہ حافظ